ماس میرنگ اسٹومیٹ وہ آلات جس سے کسی بھی چیز کا ماس کلو گرام میں مپا جاتا ہے ماس مپنے والے آلات کلاتے ہیں اس میں سب سے پہلے بیم بیلنس ہے یہ ایک راڈ پر مشتمل ہوتی ہے جس کو بیم کہتے ہیں جس کے دونوں اطراب میں ایک ایک پلڑا لٹکایا جاتا ہے ایک پلڑے میں ویٹ رکھا جاتا ہے جبکہ دوسرے پلڑے میں اس چیز کو رکھا جاتا ہے جس کا ماپ ناپنا ہوتا ہے یہ عام طور پر گھروں میں استعمال ہونے والا ایک ترازو ہے لیور بیلنس لیور بیلنس ایک راڈ پر مشتمل ہوتا ہے جو لیور سسٹم سے کنیکٹ ہوتا ہے لیور کو بلند کرنے پر اس کی سوئی حرکت میں آ جاتی ہے اس کے ایک پلڑے میں پہلی چیز رکھی جاتی ہے جبکہ دوسرے پلڑے میں دوسری چیز رکھی جاتی ہے جس کا ماس پہلی چیز کے برابر چاہیے یہ عام طور پر کمیسٹری میں استعمال ہوتا ہے جہاں دو برابر مقدار کے کیمیکل کی ضرورت ہو الیکٹرونک بیلنس یہ عام سٹورز پر استعمال ہونے والا ایک ترازو ہے جس کی پلیٹ پر جو بھی چیز رکھی جائے یہ اس کا ویٹ ڈیجیٹل فار میں جو ڈیجیٹل سکرین اس کی اوپر بنی ہوئی ہے اس میں شو کرتا ہے فیزیکل بیلنس سینس لیب میں استعمال ہونے والا یہ ترازو ہے یہ شیشے کے باکس میں بند ہوتا ہے اور اس میں عام طور پر پریکٹیکل میں استعمال ہونے والے بہت چھوٹے چھوٹے ماسز کا ویٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک ویٹ باکس ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ویٹس ہوتے ہیں بانٹ ہوتے ہیں دو گرام تین گرام چار گرام پانچ گرام کے چھوٹے چھوٹے ویٹس ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کا ماسز علوم کرتے ہوئے استعمال کیا جاتے ہیں فیزیکل بیلنس کی رینج عموماً دو سے تین میلی گرام سے لے کر دو سو پچاس گرام تک کی چیزوں کی پمیش کی جا سکتی ہے فیزیکل بیلنس کے نیچے ایک ٹیبل ہوتا ہے جس کو بیس کہتے ہیں اس بیس کو ہوریزنٹلی بلکل لیول کرنے کے لیے اس کے نیچے دو سکیریو لگے ہوتے ہیں ان کو لیولنگ سکیریو کہتے ہیں ان سکیریو کو کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز گھما کر بیس کو بلکل ہوریزنٹلی لیول کیا جاتا ہے اس بیس کے درمیان میں ایک نوب لگی ہوتی ہے جسے ارسمنٹ نوب کہتے ہیں جب اس نوب کو کلاک وائز گھمایا جاتا ہے تو فیزیکل بیلنس کی بیم اوپر اٹھ جاتی ہے جس سے پلڑے بیس سے اوپر چلے جاتے ہیں اور فیزیکل بیلنس پمیش کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے اس نوب کے اوپر بلکل ایک راڈ لگا ہوتا ہے اس راڈ کو بلکل ورٹیکلی سیدھا کرنے کے لیے پلام لائن ہوتی ہے پلام لائن کمرے بنانے والے مستریوں کے پاس ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جس سے وہ چیک کرتے ہیں کہ دیوار سیدھی جا رہی ہے یا ٹیڑی اسی طرح فیزیکل بیلنس کے پیلر کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ بلکل ورٹیکلی سیدھا ہے یا ٹیڑا ہے پلام لائن سے یہ کام لیا جاتا فیزیکل بیلنس کے درمیان میں ایک راڈ ہوتا ہے جس کو پیلر کہتے ہیں اس پیلر کے اوپر ایک اور راڈ رکھا ہوتا ہے جس کو بیم کہتے ہیں پیلر اور بیم ایک دوسرے کے ساتھ ٹی نمہ شکل بنا رہے ہوتے ہیں پیلر کے ساتھ ایک سوئی لٹکی ہوتی ہے جس کو پوائنٹر کہتے ہیں جہاں پوائنٹر ختم ہوتی ہے وہاں پیلر کے اوپر ایک سکیل لگی ہوتی ہے جس سے ماس کی ریڈنگ لی جاتی ہے فیزیکل بیلنس کی بیم کے دونوں سروں پر دو سکیریو ہوتے ہیں جن کو بیل سنگ سکیریو کہتے ہیں ان بیل سنگ سکیریو کی مدد سے پوائنٹر کو سفر پر سیٹ کیا جاتا ہے اس کی مدد سے دونوں پلڑے بلکل متوازن کیے جاتے ہیں بیم کے ساتھ دو پلڑے لٹکے ہوتے ہیں جن کو پین کہتے ہیں پین کو بین کے ساتھ لٹکانے کے لیے ایک ہک ہوتی ہے دونوں کے ساتھ جس کو سٹرپ کہتے ہیں فیزیکل بیلنس ایک باکس کے اندر بند ہوتی ہے یہ باکس شیشے کا بنا ہوتا ہے اس کے اندر یہ مفوض ہوتی ہے اور یہ آپ اس کے دو پلڑے بھی دیکھ رہے ہیں اوپر بیم اس کی پیلر کے اوپر ہے بیم یہ ایک پلڑا ہے جو ہک کے ذریعے اس کے ساتھ بیم کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے اور اس پلڑے کے اندر جو یہ چھوٹی سی پلیٹ ہے یہ پین ہے نیچے سے اس کی جمع کے نشان کی طرح بنا ہوتا ہے جہاں پین رکھ دیا جاتا ہے یہ اس کا پین ہے پلیٹ کی طرح علاق کیا جا سکتا ہے دونوں علاق بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کی بیم ہے اور وہ نیچے کی طرف اس کا پوائنٹہ رہا ہے یہ پوائنٹہ ہے اور یہ بیم بیم کے دونوں سی روپر سکریوں ہیں جو اس کو لیول یا بیلنس کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جس طرح وزن زیادہ اس کا سکریو تھوڑا سا کھول دیا جاتا ہے وہ وزن اس طرف کم ہو جاتا ہے یہ سکیل ہے سکیل پلر کے اوپر لگی ہوتی ہے اور پلر کا آخری حصہ یہاں رکھی جاتی ہے بیم بیم کا حصہ جو پلر کے اوپر رکھنا ہے وہ فانے کی شکل کو ہوتا ہے تاکہ کام سے کام فرکشن یہاں پیدا ہو فرکشن کی وجہ سے بیم ایک جگہ رکھے نہ اس لئے اس کا نکیلہ سیرہ بنا ہوتا ہے ملتا 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 ہوتا ہے موسیقی